ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اس وقت پیش آئی وہ اس وقت ہم نے اس موضوع کو جو منتخب کیا ہے وہ یہ سوچ کر کے منتخب کیا ہے کہ موجودہ دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا ان دونوں کی بیچ کی کھائی جو ایک بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بے روزگاری کے مسائل اور بہت سارے مسائل جو بڑھتے چلی جا رہے ہیں تو اسی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک پورا مہنل موجود ہے آئیے میں آپ کو اس سے متعریف کرا دیتا ہوں رازنگ رہا میرے پہلے مہمانے خصوصی ہیں جناب جاوید عالم خان صاحب جو ایڈوائزر ہیں انسٹیٹیوٹ پالیسیز اسٹڈیز میں جاوید صاحب آپ کا بہت بہت خیر مکنم پراغم میں دوسرے میرے مہمانے خصوصی ہیں ڈاکٹر رضیع الاسلام ندوی صاحب جو سیکریٹری ہیں شریعہ کاؤنسل جماعت اسلامی ہن سے داکھ صاحب آپ کا بہت بہت خیر مکنم تیسرے میرے مہمانے خصوصی ہیں ڈاکٹر وقار انور صاحب جو مشیر ہے مالیات جماعت اسلامی ہن ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں کی بہت سنہری تاریخ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر جو ایک جاہل معاشرہ تھا اس کے اندر ایک ایسا نظام قائم کر کے دکھایا تھا اور اس کو صاحب اکرام نے بڑھایا تھا خاص طور سے حضرت عمر فارض طالعہ انہوں کے دور میں اس کا ایکسپرنشن ہوا اور تمام طرح وزارتے پوسٹ آفیسر تمام طرح چیزیں انہوں قائم کی عدل و انصاف جو اسلام کا نظام تھا اس کو قائم کیا یہاں تک کہ آٹھ سو سال تک ہمیں وہی نظام بھی پڑھایا جاتا رہا پھر اس کے بعد جو ایک دور شروعہ کلونزم کا اور اس کے اندر جو تمام طرح چیزیں جو مسلمان جتنے بھی در سب غلام ہوتے چلے گئے اس کے لیے اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف ایک اور آواز اٹھی کیونکہ یہ بادشاہ کے خلاف اور جاگردارہ نظام کے خلاف اس کے لیے سب سے پہلے جو فرانس کے اندر ایک رولوشن آیا ہے سوشلزم کا تو اس کے یہ جمہوری نظام جو قائم ہو گیا اس کے بعد سے جب یہ کچھ دنوں کے بعد پر مشینوں کی اجازت شروع ہو گئی اور اس کے بعد جب ایک مشین کے پر جو ہے ایک ایک ہزار لوگ کام کرنے لگے دردہ ہزار لوگ کام کرنے لگے اس وقت اجازت ہوئی کی وہ سرمایہ کاری نظام آ گیا یعنی کہ ایک جو ہم بادشاہ کے اس سے نکلیتے بادشاہی نظام سے پھر جاگردارہ نظام سے اس سے نکل کر کے ہم اب سرمایہ کاری نظام کے اندر آ گئے اس کو پھر چیلنج کرنے کے لیے کمونزم کھڑا ہوا لیکن وہ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا کچھ ہی وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ آدھی صدی کے بعد وہ نظام بھی ختم ہو گیا اور کیپٹلزم جو تھا وہ جیت گیا لیکن اسلامی معاشی نظام جو چودہ سو سال پہلے جسے ہمیں متعارف کرایا گیا تھا وہ اب کہیں بھی نظر نہیں آتا اور دنیا اس کی طرف ہی دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ اگر کیپٹلزم کے ہم بات کریں تو کیپٹلزم کو جو قائم کیا گیا وہ یہ سمجھ لیجئے جب یہ جتنے یہ موالک تھے مسلم موالک تھے جب بھی آزاد ہو رہے تھے اس صدی کے وسط کے اندر سبھی لوگ چھوٹے چھوٹے کنٹریز جو تھے سبھی آزاد ہوئے تو ان کو جکڑنے کے لیے ایک طرح سے ورڈ بینک کا قیام عمل میں آیا پھر اس کے بعد کچھ دنے بعد آئی ایم ایف کا جو قیام تھا وہ بھی عمل کے اندر آیا یعنی کہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا تھا اس وقت یہ کہ ہم اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں وہ جا کر زمینوں پر جا کر قبضہ کرتے ہیں ان کے وسائل پر جا کر کے اب انہوں نے سوچا اس کی ذریعے کیپٹلزم کے ذریعے وہ سودی نظام کے ذریعے کیوں نہ انہی کو جکڑ لیا جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آئی ایم ایف کی وغیرہ کہ ابھی ہم بات کریں گے اس کی شرائطوں پر بظائر طرح سے لگتا ہے کہ جیسے ہماری ہیلپ ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر ہمیں جکڑ لیا جاتا اس نظام کے اندر بھی ہم نہ ہم پالیسی کے اندر آزاد رہتے ہیں ہم پالیسی بھی انہی کے ایک آرننگ بنائیں گے تو سب سے پہلے جانتے ہیں جاویس صاحب سے جاویس صاحب یہ کیپٹلزم جو ہے اس کی سب سے پہلے میں جانتے ہیں ہے کیا یہ اس کے بارے میں تھوڑا ہے جب ہم بات کرتے ہیں بہت ملک کے تمام ترے کے وسائل میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ صرف مالی وسائل ہی بہت ترے کے وسائل ہیں نیچولوڈی سور سے تھمہ گئے ہیں تو اس پہ کنٹرول کس کا ہو جائیسی بات ہے کوئی بھی سسٹم جو کام کرتا ہے وہ حکومت کے تحت ہی کام کرتا ہے تو اگر ہم بات کریں اس موجودہ داؤر کی تو اس میں یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ بہت سارے موڈل اپنا رہی ہیں بہت سارے طریقے اپنا رہی ہیں لیکن عام طور سے جو یہ پورا مطلب یعنی پچھلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس ساڑ سالوں سے جو حالات ہیں وہ کہیں نہ کہیں سرمایہ دارنا نظام کے طرف بڑھ رہے ہیں بہت ساری حکومتیں ہم چائنا کو بھی لے سکتے ہیں ہم انڈیا کو بھی لے سکتے ہیں چائنا میں ابھی کمیونیزم ہے واقعی وہ بھی آہستہ آہستہ سرمایہ کاری کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکل 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 ان کا موڈل تھوڑا الگ ہے بٹ وہاں پہ بھی ان کے ہاں بھی بڑے جو سرمایہ دار ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ ان کے ہاں ریگولیشن گورنمنٹ کا زیادہ ہے گورنمنٹ کا ریگولیشن جا رہا ہے اب انڈیا کے اگر آپ بات کریں تو انڈیا نے مطلب جو شروعات کی تھی اپنے معاشی نظام کی اس نے کہا تھا کہ ایک مخلوق ایک مکسٹ ایک اکانومی ہوگی اور اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ حکومت جو ہے وہ بہت سارے جو کام وہ کرے گی اور اس کے ساتھ جو ہمارے سرمایہ دار ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں جگہ دی جائے گی اور یہ پورا سسٹم ہمارا چلا اور ان دونوں کا مکس ادام تھا اور گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ جو جو وسائل ہیں وہ اگر حکومت اس میں اپنا حصہ نہیں ادا کرے گی تو اس کی تقسیل میں برابے نہیں ہوگی تو اسی لیے حکومت نے جو بھی زندگی جینے بہت سارے ہمارے مطلب ضرورتیں ہیں اس کو لے کر انہوں نے کمپنیاں بنائی اور ان کمپنیوں کے ذریعے بہت ساری چیزیں بناتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیویٹ سیکٹر بھی تھا اور بہت ریگولیٹیڈ تھا اس کا رول اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن بعد میں یہ ہوا کہ 1991 کے بعد سے ہم نے بہت سارے سیکٹر میں جو بورنمنٹ کا کنٹرول تھا اس کو چھوڑا اور جو بڑے کورپورٹ یا سمایدار تھے ان کو ہم نے جگہ دی اس کی سب سے بڑے نسال مالکہ ٹیلی کمپنیکیشن ہی ہے اس وقت ہم ایک طرح سے کمپلیٹلی انڈیا کو اگر بات کریں تو کیپلیٹلیزم کے اندر پوری طرح سے کیپلیٹلیزم کے اندر ہاں اس کی طرح بڑھ رہے ہیں بڑھ چکے ہیں بڑھ چکے ہیں کافیت تک ہم اس کے اندر چلے گا صاحب اگر آپ سے جانا چاہیں کہ کیپلیٹلیزم جو ہے اصل میں ہے کیا اور یہ کس طرح سے انسانوں کو جگڑ لیتا ہے اور اس کی برائیاں کیا ہیں برائی طور پر اصولی طور پر کرپلیٹلیزم یہ ہے کہ ہر فرد وسائل کو استعمال کرنے کے لیے آداد ہے اور اسٹیٹ ریگولیشن کا سکر رول نہیں ہے اسٹیٹ صرف لائن آرڈر کو دیکھے اور عوامی معاشی مسائل میں لسے فیر کہتے ہیں مجھے مچ ہو ہم خود کریں گے کام کو تو اصولی طور پر جو سرمائے کرپلیٹلیزم یہ ہے کہ تمام وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ملک کے عوام آدادوں جس کی جو صلاحیت ہے جس کے جو مواقع ہیں جس کے جو طریقہیں استعمال کرتا ہے اس کو خوابیت میں استعمال کر لے حکومت صرف مدد کرے لائن آرڈر کو منٹین کرے اور چیزیں چلتی رہیں اس کی مقابلے میں سرمائے داری سوشلیزم یہ تھی کہ وسائل کے حق جو ہے عوام کو حاطل ہے اور عوام کی نمائندی حکومت ریگولیٹ کرے پوری اکنومی کو اصلاً دیکھیں ساری تاریخ کے بحثیں تاریخ کے تحقانے میں جا چکی ہیں اوام کے احترام آپ کا بھی کریں سب کا ایک موڈیفائیڈ فورم ہے تو سب یعنیتے قریب آجکے ہیں آداد معیشت بھی ہے اور حکومت رہاں کنٹرول بھی ہے دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہے چائنے کا معاملہ ہو روس کا معاملہ ہو امریکہ کا معاملہ ہو ہمدستان کا معاملہ ہو تمام دنیا میں موڈیفائیڈ شکل میں سوشلیزم اور کپنارکلیم کا ایک میسٹچر ہے دنیا میں آگیا ہے جہاں ریگولیشن بھی ہے اور آدادی بھی ہے یعنی سمجھے کہ آپ آداد بازار بھی موجود ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ سوچلزم میں موجود ہے نہ کیپٹلزم میں موجود ہے سب کا میسٹر بن کر سکڑا ہو گیا مرغوبہ ہے جو ہم وہ تاریخ کے تحقانے منا جائے جو کچھ ہے اس پر گصور کرنے کی کیا ہے کیا خوب ہے کیا نہ خوب ہے میں اسی کی پر جانا چاہتا ہے جو کیپٹلزم جا ہے اس طرح جیسے بات جاویز صاحب کر رہے تھے تو اس کی جو خامیہ جو انسان کے اندر آپ دیکھیں ڈسٹینز بڑھتا چلا جا رہا ایک آدمی امیر سے امیر تک ہوتا چلا گیا اور ایک آدمی جو ہے غریب سے غریب تک ہوتا چلا جا رہا اس کے اندر تو اس کی کیا کہا میں یہ بتاؤں گا کہ یہی معاملہ کونڈری میں ساتھ ہوا گورنشپ کا انتقال ابھی ہوا ہے اور تاریخ کا ایک باب ختم ہو گیا روس میں یہ ہوا کہ بداہر تو دنیا کوئی خبر ملنے لیتی کہ ہر طرف برابری ہے عملن یہ ہو رہا تھا وہاں بھی امیر امیر ہو رہا تھا غریب غریب ہو رہا تھا اور پھر وہاں انقلاب آیا جو کچھ ہوا تاریخ کا ایک قصہ بن چکا ہے عملن پورا نظام جو ہے اس کی بنیادیں بنیادوں میں جو چیز موجود ہے وہ ایسی ہے ہی کہ جس کے پاس زیادہ قوت بازو ہے زیادہ مواقع ہیں وہ زیادہ حاصل کر لے گا اور جو کم ایفیشنٹ ہے کم مواقع حاصل ہے پیچھے ہوتا جائے گا یہ آج کے مرغوبہ نظام میں مرغوبہ نظام کر لیجئے اس کو آپ نیو کرپلیس نظام کر لیجئے مولیفائیڈ کرپلیس کر لیجئے کرپلیس سے قریب ہے کاملیس سے دور ہے چین بھی تو اس پہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ گصور کرنی چاہیے کہ یہ ہے کیا یہ خرابی کیا ہے میں اسی پہ جانا چاہتا ہوں اس کی خرابی اس وقت جو موجود ہے جس کے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی خرابی ہے خرابی یہ ہے کہ معیشت کی ضرورت اکسانی ضرورت کیا ہے انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا بڑے اکنومس نے یہ بات کہی تھی جو کارپلیس کے بڑے اکنومس ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ معیشت کی اصل بنیاد ہے وہ انسانوں کا جو انیمل سپرٹ ہے جو آدمی کوئی پیسہ ہے اگر دیکھتا ہے منافع ہوگا تو لگائیں گے نہیں ہو تو نہیں لگائیں گے یعنی ضرورت نہیں رہ گئی بلکہ جو اندر کا نفسیاتی حصہ عمل ہے انسانی ذہن کا اس کی مطابقہ مازار میں پیسہ آئے گا وضائل میں کام ہوگا یہ بنیادی خرابی ہے دنیا میں ہم لوگ اکنومس کے ذائل بی علم ہیں جو پڑھتے ہیں جو پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں اکنومس شروع ہوتی ہے بچت سے آدمی اپنے آمدنی سے بچت کرتا ہے انویس کرتا ہے اور معیشت ہوتی ہے آج کی دنیا میں اکنومس شروعی قرض سے بچت ہوئی نہیں رہا ہے ہر آدمی قرض لیے ہوا ہے انسٹالمنٹ پر ملک بھی چل رہا ہے افراد کے بعد بچت ہے ہی نہیں اور بچت نہیں ہے تو رہوتوں پورا کرنے قرض لے رہے ہیں مستقبل کے آمدنی کو آج استعمال کر رہا ہے یہ اصل قرابی کی وجہ ہے کہ دنیا میں بچت کی جگہ لے لی قرض قرض نہیں لے لی ایک طرح سے میں کہوں تو انسان جو ہے اقتصادی آمانیت کی طرف بڑھ گیا جو اس پر موجودہ دور ہے اسے یہ نہیں معلوم ہے اسے جو تمام تر چیزیں دکھائی گئی ہیں جعبی صاحب اس وقت میں دکھائی ہیں تو بہت سنہر خواب دکھاتی جاتے ہیں اب وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے سنہر خواب دکھائے جا رہا ہے میں غلامی کی طرح بڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں جی دیکھیں ابھی اسے عوکار صاحب نے بتایا کہ ابھی کی جو حالات ہیں کہ اس میں جو چاہے کوئی انفرادیو یا گورنمنٹ کی بات آپ کریں تو جو حکومتیں ہیں ان کی اگر آپ بات کریں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ قرضے میں ڈوبی جا رہی ہیں تو یہ ایک حالیہ بہت شروعی تھی مفتی سکیوموں کی خریبیس کی تو اس میں عام طور سے مطلب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ عوام کو ایلیشن کے نائم میں جو نہرے سب نے دکھاتی ہیں اور بہت ساری جو علاقائی مطلب پارٹیاں ہیں یا جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے کافی حد تک اس پر عمل کرنے کے لیے اس ٹیٹس کو کرزے میں ڈال کیا مطلب جو صوبے ہیں وہ کرزے میں ڈال کیا تو مطلب جو صورتحال ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب عوام کے حد تک ہے بلکہ وہ حکومتوں کے حد تک ہے اب جیسے اسی حکومت کی ہم بات کریں جو ہماری موجودہ حکومت ہے اگر چودہ کندرہ کے بات کریں تو ان کا جو کرز تھا وہ اب اس ٹائم میں اس کا کم سے کم ڈیڑھ گونا بڑھ چکا ہے تو یہ پورے سسٹم کا ایک مطلب بہت بڑا خالد ہے اور یہ عالمی سطح پہ یہ چیز آ چکی ہے جو آپ دیکھیں اب یہ حالیا سرلنکا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ہی تھا جو حکومتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹڈ ہیں اور جو عوام کی ضرورتیں ہیں حقیقت میں اس کو بہت زیادہ دے کر کے بہت سارے ایسی چیزوں بہت سارے ایسے سیکٹرز پہ وہ خرچ کرتی ہیں جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ابھی آئی ایم ایف کا اگر رول دیکھیں تو جو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے پوری دنیا ایم ایف کا مقصد اور آپ کو دیکھاتے ہی کیا ہے کہ آپ کے کسی بھی disaster کوئی بھی ایسی پرابلم آئے گی تو یہ آپ کے ہیلپ کریں گے اور وہ چند دن آپ کو ہیلپ دکھائی دے گی لیکن لاؤنٹرم میں لمبے مدد میں ملک کہیں نہ کہیں ان کا جو پولیسی پریسکرپشن اس کے تحت وہ اس میں چکڑتا جا رہا ہے اور ان کا جو خاص مقصد وہ یہی ہے جو سمیر اور نظام اس کو بڑھایا جائے پرائیویٹ سیکٹرز کو بہت سارے سیکٹر میں جہاں گورنمنٹ کا رول ہے اس کو کم کیا جائے اور جو مطلب کانٹریکٹس ہوگر ابھی ہیں جو اس میں بھی انٹرنیشنل یا منٹرنیشنل کمپنیز کو بھی جگہ دی جائے تو اگر آپ ایک طرح سے کہیں تو ایک طرح سے پھر ہم اسی غلامی دور کی طرف بڑھ رہے ہیں اسی طرح چاہے انفرائی طور پر ہو چاہے کسی طرح ہوں ہم انہی کے پنجے میں جگلے چلے رہے ہیں اسلام کا جو اپنا معیشت کا نظام ہے بہت شاندہ نظام دیا تھا اسلام نے حالانکہ اسلام بھی کیپٹلزم کو بڑھاوا دیتا ہے وہ بھی آزاد معیشت کو پسند کرتا اسلام بھی تو اسلام میں جو معیشت کا نظام ہے اس میں یہ کیا تضاد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے معاشیات کے میدان میں چند اصولی ہدایات دی ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ان ہدایات کو فالو کریں اور اس کے بعد بھی وہ ان کو آزاد چھوڑ لیتا ہے جس طرح سب سے پہلے تو اسلام نے یہ تصور کیا ہے کہ مال جو ہے وہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ہے دنیا میں بہت سی نعمتوں سے اللہ تعالی نے انسانوں کو نوازا ہے ان میں سے ایک اس کی نعمت مال ہے چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ قرآن رجید ہی میں کہا گیا کہ مال جو ہے وہ لوگوں قیام الناس وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کا ایک یہ ذریعہ ہے تو اس تصور کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ایک روحانی تصور سمجھ لیجئے کہ اگر جو بھی کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے زمین پہ سب کچھ ہے اللہ ہے اللہ ہی اس کا مالک ہے سمجھے یہاں سوائے سب کی مساواد برابری کی حقوق دیئے گا ہے سب کچھ لیکن جو کچھ بھی مال تم نے بھی کمایا وہ بھی سب اللہ کا ہی ہے کچھ زیادہ کمالیات تو اللہ کا فضل سمجھو اس کے اندر جو بھی تمہارا حق سب اس کے اندر اتنا ہی ہے کہ جتنا تمہاری ضروریات ہے باقی سب خرچ کر دو اسلامی کا تو یہ تو روحانی تصور ہو گیا اسلام کا تو ایک تو مال کمانے کے بعد میں اسلام کچھ حدود یہ قائب کرتا ہے کہ وہ کن طریقوں سے کمائے جائے کن ذریعوں سے کمائے جائے اور وہ ذریعہ ایسے ہوں جو عام انسانوں کو نقصان پہنچانے کمانے والے نہ ہوں چنانچہ سود رشوت اور جو دوسری چیزوں کو اسلام نے ہرام کرا دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو نقصان پہنچتا ہے صرف مال کمانے والے اپنا فائدہ ہی دیکھتے ہیں اس میں زیادہ سیادہ اضافہ کرنے کی پوشش کرتے ہیں چاہے دوسرے انسان اس کے نتیجے میں کتنا ہی انقصان کا ٹکار ہوں ایک تو اسلام اس معاملے میں پابندی کرتا ہے وہ چند نمائع باتیں کہتا ہے کہ کن ذرائع سے مال کمانا ہے اور کن ذرائع سے مال کن نہیں کمانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام دوسری چیز کی تلقی کرتا ہے اس مال میں دوسرے انسانوں کا حق پہنچانا جائے ان پر خلج کیا جائے تو خلج کرنے کی بھی اسلام مختلف صورت تجویز کرتا ہے اچھا مرآ صاحب مرآ صاحب جانا چاہتا ہوں وہ حدود کیا ہیں جو اسلام کیا ہے کنٹرول کیا سکتے ہیں کنٹرول کیا سکتے ہیں اس سے پہلے میں ابھی آپ نے تفسرہ کیا اس سے جواب دے دوں یہ بات کہ وسائل اللہ کی امانت ہے تو روحانی صرف نہیں عملی مسئلہ ہے اللہ کی امانت ہے تو وسائل کے استعمال میں اللہ نے قانون بنائے ہیں انسانوں کی پابند ہے اس کانونی جواز اسلامی شریعت کا وسائل اللہ کے ہے تو وسائل کے Build کا حق تریقہ وہ ہوگا اللہ نے تجویز کر دیا ہے یہ ان سر روحانی عملی تریقہ ہے عملی طریقہ یہ ہے وسائل کے استعمال میں انسانوں کو جائزائے دی گئی ہیں اس پر کچھ پابندیان لگا دی ییں جو شریعت نے دی ہے جو قانونی جواز کے ساتھ ہے اللہ مالک ہے اس کو حق ہے کہ وہ طے کرے کہ آدمی مسائلوں کیسے استعمال کرے تو ان چیزوں ان حدود میں چند چیزوں سے معنی کرے کہ یہ چیزوں میں استعمال نہیں کر سکتے ہو ان چیزوں کے ذریعے سے تو وسائل کو بڑھا نہیں سکتے ہو جو چیزیں وسائل کو بڑھانی اجازت دیتی ہیں جو اضافے کی بنیاد بنتی ہیں وہ ہم اس پر قصور کرتے ہیں اسلامی معاشیات کے موضوع پر اور یہ باقی حوالے سے بھی کہ کونسی چیز ہے جو کیپٹل کو بڑھانے میں قانونی ضرور درست ہے شریعت کے لحاظ سے اور اس کا جواز موجود ہے آپ نے کہا عملا اور قانونی یہ دو الگ چیزیں جو آپ نے بہن کی جیسا جس میں روحانی لفظ کہہ رہا تھا کہ انسان کا یہ تو ایک وہ تصویر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سطح پر زندگی گزاری کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی زکاة ہی نہیں دی کیوں آپ کے پاس کبھی اتنا مالی کھٹا ہے جو بھی آیا ضروریات کے تحت رکھ لیا اور باقی سب آپ نے دے دیا تو یہ تو وہ سطح ہو گئے جہاں پر آپ کے پاس سرمایہ کاری ہوئی نہیں سکتی اس میں لیکن یہ کہ وہ قانونی جواز جو اس کی بات کر رہا ہے اطمئی طرح تھا کہ یہ بات کے وسائل اللہ کے ہیں جس لئے اللہ کو حق حاصل ہے تو یہ تیہ کرے کہ کیسے استعمال ہوں گے اللہ تعالی آسانی یہ کی ہے کہ اس حق کے استعمال میں انسانوں کو باندھا نہیں ہے بہت زیادہ جب چند چیزیں بتا دیئیں اسلام میں حلال کے لیسن نہیں حرام کے لیسن ہے چند چیزیں منع ہے باقی مسلم آزاد ہو یہ حسن اسلامی تعلیمات کا ہے اسی لئے عملی طریقہ ہے یہ جب چند باتیں قرآن نے صرف دو بات منع کی ہے مسلم وعدہ طور پر ربا اور محسیر کو جو قیماری جوا کہتے وقت جنہوں نے اشارے کی ہیں ویسی آپ جب چند چیزوں پر اللہ کو حق حاصل اللہ قرآن کو کہ وہ قانون بتایا اس لئے کہ وہ اس کا مالک ہے یہ اسلامی سہول ہے وہ حصور کیا سکتی ہے اس لئے وہی جانا چاہتا تھا کہ وہ جو حدود جو آپ بہن کر رہے تھے نا وہ چند حدود جو اسلام نے اپنی معیشت کے لیے بہن کی جس سے کہ ایک کپٹلیزم تو ہے اسلام میں لیکن وہ چاہتا ہے ایک کنٹرول کیپٹلیزم ہو جو اگر آدمی اگر ہم جیسے آزائد معیشت فری اکرمی ہمیں چھوڑ دی ہے چار آدمی ہیں اپنا پیسہ لگایا اس کے اندر کوئی آدمی پیچھے رہ جائے کوئی آگ رہ جائے گا کوئی آدمی اگر اتنا پیچھے رہ گیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام نے زکاة کا بھی حکم دے دیا ایک حصے تجاوز کروں گا تو آپ سے زکاة دے کر کے اس کو ہم منیج کریں گے لیکن کچھ اس نے چیزوں سے منع کیا ہے میں انہی اس چیز کا جانا جا رہا ہوں جی اتنا میں نے آپ سے کہا کہ جو نائی طور پر قرآن نے سے منع کیا وہ ریبا ہے ریبا اور ریبا کا مطبی ہے کہ مال قرض جو ہے نفع کے ذریعہ نہ بنے کلو قرض دن جرہ نفع ہمارے شریعت کے محاری نے کہتے ہیں ہر قرض جو نفع لا فچ کرے وہ ریبا ہے اسلامی اس لئے کہتا ہے کہ مال میں اضافع کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے پاس قیمت گوٹسن سرویسز ہیں آپ کو اس محارت ہے آپ فیس لے سکتے ہیں آپ کے پاس آپ خطر کرنے پروفٹ لے سکتے ہیں اور کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی ہے مال میں اضافع کی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ محنت مال محارت اور خطر ان کو ہم بیان کرتے ہیں یہی بنیادیں بنتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اگر بنیاد ہے تو بنیاد جو ہے وہ لیگلی درست نہیں ہے اور کشری جواد نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نادرست ہے اور ریبا ہے ہے جی میں جانتے ہیں آپ سے موجودہ دور کے اندر آپ نے اس وقت جو تمام سعودی نظام قیم ہے ہمارے اوپر کیپٹلزم کا یا جو بھی آپ کہیں اس کو سوشل ان دونوں کا مکس نظام جو بھی قائم کہیں اس کے اندر ایک آدمی اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل کرے مسلم بہت باری بات یہ ہے تیکی پہلی بات یہ ہے کہ خرابی کی بنائی وجہ کیا ہے سمجھ آپ سے کہا ہے خرابی کی بنائی وجہ یہ ہے کہ ایزی کرز موجود ہے آسانی سے آپ کرز لے سکتے ہیں اور کرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کیام دنی کو آج خرچ کرتا ہم کچھ لیتے ہیں اسلام تو منع کرے گا اس کو اس میں تو سوش کرے گا اس میں سوش شامل ہوگا اس میں سوش شامل ہوگا اس وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے کندمشن کا مسئلہ ہے آپ نے کہا مجھے تجارت کو اپنی مفرسط دی نہیں ہے اب بڑھانا اب مجھے قرض لینا ہے موجود دور کے اندر سوت پر ہی ملے گا نہیں یہ مطلب یہ کہ میں آپ دیکھوں کہ تجارت کرنی ہوں قرض لینا ہے لازمی طور پر یہ ایک سوالی نشان ہے تجارت نیچے سے بھی شروع ہوتی ہے میں اس کے تمثالیں دے سکتا ہوں میں واقعی بات ہے کہ ایک آدمی شروع کرتا ہے چھوٹے کام سے پھیلتے پھیلتے بڑا ہو جاتا ہے یہ جو تصور ہے کہ ہم آج شروع کریں گے اس لیول پر جیسا پڑوسی کے پاس ہے پڑوسی کے پاس کار کی صلاحیت ہے ہمیں سکوٹر کے لیے کہ میں قرض لے کے کار لوں گا یہ کندمشن کا جو تصور پیدا کیا جدید تحریم نے وہ خرابی کی وجہ ہے آدمی اپنی حدود میں جتنے صلاحیت کے مواقع موجود ہیں اضافہ کرے تو کاروبار چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے کاروبار بھی لوگوں کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں اصل مسئلہ کنزمشن کی وجہ سے آدمی ہمیشہ پلان کرتا ہے مان کے چلتا ہے کہ سیونگ سے نہیں بلکہ قرض سے چلے گی اب اپنی سیونگ سے چھوٹا کام کریں چھوٹی اس کو آگے بڑھا ہے مجید سیونگ کریں کام کرتے جائے فرض بھی اور نیشن بھی اگر اس کو بنا لیں کہ ہم یہ تو نہیں کہیں کہ قرض نہ لیں ڈسکریج کریں قرض کو انکریج کریں ایکوٹی کو انکریج کریں انکریج کریں رسک ٹیکنگ فارمنٹ کو فرض بھی دقی کرے گا اور ملک بھی دقی کرے گا اس وقت موجودہ دور جو ہے اس وقت شیئر مارکی سٹاک اس چینجز اور ہی سب چیزوں کا دور ہے وہ اس چیز سے بھی اکنومی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ذرا سی دیر میں آپ کی اکنومی گرا بھی سکتے ہیں اور اکنومی بنا بھی سکتے ہیں سارے کے طور پر سٹاک اس چینجز کی بات کر لیتے ہیں آپ نے کوئی کمپنی انہیں لانچ کی کوئی پروڈکٹ لانچ کیا انہیں سارے شیئر خرید دیا آسمانے پہنچ گیا شیئر اگلی سارے سارے مارکی بھی نکال دیا آپ کہاں گرے ہیں تو یہ وہ اکنومی نہیں جو اکنومکس میں یہ ہے پروڈکٹیوٹی سے لگ رہے ہو ہاں پروڈکٹیوٹی سے لگ رہے ہو تو جو یہ بات کرتے ہیں ہم لوگ ایک طرح کا یہ ببل ہے اور یہ بیسٹلی انیتھیکل جو بھی مطلب آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کا ملٹیپلائٹ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے اور شو آپ کے لیے ہوتا جائے گا تو کہیں نہیں کہیں ایک لیبل پر جیسے چیٹ فنڈ کا مہم مطلب مسائل ہیں جو بینکنگ سیکٹر کو لے کر جیسے اب مالی آبیق کے حالات جو ہیں جیسے آپ نے کہا اب جو ابھی موجودہ پارلیمنٹ میں ڈیٹا ہے اس میں یہ کہا گیا جنگ مطلب سو سے کم کورپریٹ کو ساڑھے نو لاکھ کروڑ روپے ان کے قرض کو رائی آف کیا گیا کرزہ دیا گیا اس میں انہوں نے سٹاپ مارکٹ کی ریٹنگ کی بیسیس ٹی بھی ان کو کرزے دیا گیا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جس پرپل سے پیسہ لیا وہ فیکٹریز نہیں لگائیں وہ کمپنیز انہوں نے نہیں کھولی وہاں پہ انہوں نے پروڈکشن نہیں کیا انہوں نے وہاں پہ ایمپلائیمنٹ نہیں دیا تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا پروفیٹ نہیں ہوا تو وہ پرنسپل اماؤنٹ پے نہیں کر پائے پے نہیں کر پائے تو مجبوراً گورنمنٹ نے ان کے کرزوں کو رائٹ آف کیا تو جو باتیں ہم یہاں کر رہے اس میں یہ کوئی بھی نظام ہو وہ نظام جو ہے وہ غیر برابری بھونا پڑا ہے جو ریسورس ہیں جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس کی تقسیم برابری کی ہو اس میں اسٹیٹ کا رول ہو اور وہ چیز ایمانداری پہ پیسٹ ہو تو یہ گنیادی چیزیں اگر نہیں رہیں گی تو کوئی بھی کام نہیں کرے گا اور زائر سی بات ہے جو نیت ہے جو اسلام بار بار زور دیتا ہے آپ کے ساری چیزیں نیت سے شروع ہوتی ہیں اگر وہاں پہ اگر چیزیں خود کنٹرول انسان نہیں کر رہا ہے یا اسٹیٹ کا کوئی میکنیزم نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو زائر سی بات ہے کہ یہ جو پرائیسز ہیں وہ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے رضی صاحب میں بھی جانا چاہتا ہوں اتنا شاندار نظام اسلام کا معیشت کا نظام صاحب نے بہن کیا آپ نے بہن کیا کہیں آپ کو دکھائی دیتا ہے اتنے سارے ممالک میں دیکھیں اسلام کی تعلیمات جو ہیں اسلام یہ زمانت لیتا ہے کہ اس کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو سماج میں خوشحال ہی پیدا ہوگی اگر اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ عمل نہ کرنے والوں کا خصور ہے اس کی بہترین تعلیمات پر عمل وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا جائے تو ذمہ داری ہے اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ایمان کا یہ تغازہ ہیں کہ ان تعلیمات کو اسلام نے زندگی کے تمام پہروں کے بارے میں اپنے تعلیمات دی ہیں اسی طرح کی تعلیمات یہ معاشی زندگی کے تعلق سے بھی نہیں گئی ہیں اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ انترادی طور بر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اسلام کی تعلیمات معاشیات کی جو ہیں وہ کچھ قانونی میں ہیں کچھ اخلاقی بھی ہیں تو قانونی تعلیمات کا مطلب یہ یہ ہے کہ وہ سود کسی بھی صورت میں اس کا حصہ لینا جائز نہیں ہے ایک قانونی تعلیم ہے کہ آدمی اپنے مالیات کو چاہے جتنا زیادہ بڑھا لے اس کو حق ہے لیکن اس کو لازمان ہر سال زکاة ادا کرنی ہے اس کے علاوہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی چاہے عمل کرے چاہے نہ عمل کرے بلکہ اس کے بارے میں بھی اُن پر عمل کرنے کی اسلام ترغیب دیتا ہے اس وقت جو تبلیغ ہوتی ہو اسی کی یہ ہوتی کہ ہاں یہ رول ہے آپ چاہے مانے یا نہ مانے یہ چیز جو ہے کتنے اخلاقی تعلیمات کی بھی اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے اُن پر عمل کرنے پر ربارہ ہے اور اس کا زیادہ سے آج اور اس کا بیاد کیا ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہی ہے کہ اگر وہ تعلیمات اخلاقی ہیں تو آدمی یہ سوچ کے مت چھوڑ دے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ اس پر بھی اس عمل کے لیے زور دیا گیا ہے ناری کی گئی ہے فغاد صاحب جیسے بھی جاویز صاحب کر رہے تھے کہ جتنے بھی تھی ان کا جو لون تھا وہ رائٹ آف کر دیا گیا دوری بڑھتی چلی گئی وہ وہ ایش کرتے رہے اور ہمارے جو غریب سے ٹپکا تھا غریب سے غریبتا ہوتے جلے یہ اس بیچ کو اس کھائی کو مٹانے کے لیے اس وقت موجودہ دور میں کس چیز کی ضرور ہے نشیر کے خرابی منافقات تھا جتنے بہت رسپیٹ کہتے ہیں کیس نے کہا کہتے ہیں بہت پوزیٹی بات ہی آتی رسپیٹ ہوتی آدمی بھی کہاں سمال کریں کہاں رفادہ ہوگا اصل آدمی بہت صاحب نیٹ بیس ہے اب شیر مارکٹ کو عید کیا وہ تو جاید صاحب نے مہرنا فضل کی شیر مارکٹ میں انبسکت کرتے ہیں تو اس طرح کیا کہ اس وقت مفردی بھی ہے ہمارے ہیں جو غریب مطابل میں پردو کرتے ہیں کہ ایک ٹائم 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 سے مارکٹ پرائز ہو اب شیر لو اس سے زیادہ ہے تو اس وقت مفردی ہو گیا کمپنی کو پوڈیکٹ مارکٹ وہ غریب ہے تو اس وقت مفردی ہو گیا حمد نہیں ہو رہا کہ دنیا کی اس وقت مارکٹ کا تین پرس ای بھی فنڈر ملتے سے کام ہو رہا ہے بڑی کمپنی مانتے رہا ہے پروڈکشن کر رہا ہے شیئر بڑھ رہا ہے جہاں آتی ہی بات آدمی کو یہ حرص کا مسئلہ ہے ہوتا یہ ہے کہ معاشی عمل کی بنیاد ضرورت ہے یا شوق ہے ضرورت ہے یعنی یہ ملیئر اکنومی ہے یا فانشل اکنومی ہے ابھی کی خواہ بھی یہ ہے کہ ملیئر اکنومی جو ضرورت کی بنیاد پر بچت کی بنیاد پر ملیشت چلتی ہے جو اکنومک اکنومیٹی شروع ہوتی ہے وہ خون ہی رہی ہے بلکہ فانشل اکنومیشنل لہی ہے اور زیادہ زیادہ وسائل جمع کرنا اور جو کام کرنے کے ساتھ ایسے کمپنی کے شیئر لیں گے جس کا پروڈک مصبوط نہیں ہے جس کا پرائیس ہٹنگ ریشیو اور مارکٹ پرائیس کی بیچ پہ ہزاروں فرق پڑتا ہے جب ہاتھاوزن ٹائمز کمپیر کریں تب وہ پرائیس استفائی ہوتا ہے یہ ٹیکنکلی نہیں ہوتا ہے جو مارکٹ میں مانا کر دیں گے آپ کو یہ شیئر مصبوط نہیں ہے پھر بھی آپ لے رہے ہیں کہ اس میں میت پر بڑھ جائے گا پھر پیش دیں گے جب آپ کے اندر حرص ہے آپ کے اندر جواب کھل رہے ہیں جو جواب کھلنے میں آپ جیتیں گے بھی آپ آنیں گے بھی اور جیتنے والے بہت کمی لوگ ہوتے ہیں جیادہ لوگ ہرتے ہیں یہ جی مسئلہ ہو گیا ہے کہ مہشت کے اصل بنیاد رسانی ضرورت ہے قرص کی بنیاد پر یہ چیز آخانی سے طرد بنی جاتا ہے پیسے حاصل کرنا اور لگانا لگانا خطر کی بنیاد پر نہیں رسک کے بنیاد پر نہیں ہم اس پر ایسا کہتے ہیں کہ دو طریقے ہوتے ہیں اندرسمنشی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاربار کر رہے ہیں میں اس کاربار میں جو آپ کا رسک ہے تو اس کے شیئر کر رہا ہوتا ہے رسک شیئرنگ کرتے ہیں کہتے ہو جائے کہ نہیں رسک آپ کا ہم صرف ہاں سے پیسے لیں گے اور سوج لیں گے تو وہ وہاں جو بہت کر رہتا ہے رسک شیئرنگ کا اسلام انکریش کرتا ہے اور اس ٹرانسفر کرنے جو ترہتا ہے اس کو اسلام صورت رہتا ہے کمانا کرتا ہے انسان فرد بھی اگر رسک کو شیئر کرے جو اس کی آمدنی کے لیویل ہے اپنے صرف کو رکھے اور وہ ہرس نہ کرے جو پڑیسی کو دیکھتے ہوتا ہے بیوی کی بات ساری ہے میری بیوی کی بات سے زیادہ کھانی چاہی یہ جو طلب انسان میں ہرسک ہے حال یہ ہے جو حدیث بھی کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے تمام ضرورتیں زمین کی وطائل پوری کر دیں گے ایک آدمی کی ہرس بھی پوری کرنے کے لیے زمین نہ کبھی ہے حدیث کہتے ہیں کہ ایک اور وادی میں جائے تب بھی آدمی تیسے کی طلب کرے گا کم کی مٹی ہرسکتو میٹائے گی بسہا ہرسکا ہے حدود سے تجاوز کرنے کا کرتا ہے آدمی رسک لیتا ہے تو فستا ہے اس سے ایک اور دوسری تفاہ رہا ہوں جیسے ہمیں دعوت کا کام بھی دیا گیا تھا اور تو ہم نے اس وقت بھی ہم دیکھ رہا ہے میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ تمام جو بھی ہمارے حد کندے وہ حیوانیت کی طرف آپ کو چاہے اسے اقتصادی حیوان کہلو انسان کو یا اس کو غلامی کی طرف بنانے کی طرف تو ہمیں اس سے نکلنے کیلئے تو کچھ نہ کچھ کوششیں کرنی ہوں کس طرف کوششیں کیوں اچھا ہے کہ تعلیمات موجود ہیں ترتیلات موجود ہیں آپ نے یہ بات بچائی تھی دنیا کی تاریخ خطا سے زیادہ اس طرح سے ہمارے ملک آداد ہوئے تو غلام کرنے والوں نے آداد کرتے ہوئے اپنے غلاموں کو مہمگل کرتوں کی سربراہی سوپی وہ فوجی سربراہی کے شکل میں ہو یا دینیا مہمگل کرسی کے نام پر اس سارے لوگ ہیں اس کے نمائندے ہیں اور یہ جو نمائندے ہیں یہ بادشاہ جو آج کے دینے موجود ہیں اور یہ جو فوجی سربراہ جو موجود آیا تو بادشاہ ہیں یہ سب کے اپنے حرث ہیں عوام اس کے پراؤ بہت ان کا اپروچ نہیں ہے اچھی بات کیا ہوئی ہے کہ عوام اور لیٹیجر کے شکل میں وہ مغاد موجود کر دیا ہے ہمارے علماء کرام نے یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ موجود نہیں ہے موجود ہے متبادل موجود ہے کامیاب ہے ان کی حرث ان کا پاور جو ہے وہ عمل کرنے کی انہوں نہیں دے رہا بس آؤ کی وجہ نہیں ہے چیزیں موجود ہیں جن کو چلا رہا ہے وہ پراؤ نظام کے نمائندے ہیں ان کی اپنے حرث سے مجھانا جا رہے ہیں جی اپنے ایک طرح سے میں کہوں ایجنٹ بیٹھا دیا اپنے ان جگہوں پر عوام الناس میں تو یہ تمام طرح چیزیں تعلیمات موجود ہیں تمام علماء کرام نے یہ تمام جو موادیں پہنچا دیا اب وہ ان کو بھی تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کھڑا ہونا ہوگا نا تب ہی تو آپ اس کو جب آپ کو یہ باور نہیں کرائے جائے گا کہ آپ غلامی کی طرح بڑھ چکے آپ غلام بن چکے آپ تو انسلام تو آزاد کی بات کرتا نا حریت سمجھے مساوات اس کی بات کرتا آپ کو حریت چاہیے آزادی چاہیے تو اس کیلئے تو آپ کو چاہیے اگلز کھڑا ہونا ہو کس نہ کس کو تو لے گانا پڑے گا اس کو اور قائم کرنا پڑے گا اور اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو جی دیکھے کہا ہے نا کی بنے دور پہ یہ جو مطلب موبلیدیشن یا جو مطلب پبلک اوپینین کو مطلب تھوڑا سا صحیح راستے پہ لے کے جانا ان ساری چیزوں کے لئے جو نظام حکومت ہے اس کی حساب سے کام ہوتا ہے عمالیہ جیسے اب انڈیا کے حالات ہیں انڈیا میں دائر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جمعوریت ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بارمن کو بھی پانچ سال میں قدل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پر جو ایڈرین فرانچائز مطلب سب اٹھارہ سال کے اوپر لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو رائٹ کائنڈ آف ایڈوکیشن دینے کی ضرورت ہے جو سرمایہ دارانا نظام ہیں وہ کسی نہ کسی حد پر ہمارے یہاں گورنمنٹ کو بھی متاثر کر رہا ہے اس کی چھوٹی سی ایکزامپل یہ ہے جو ہمارے یہاں الیکشن رہا جاتا ہے تو کلٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ بھی اس سرمایہ داروں سے ہی فائننس ہو رہی ہے تو جب سرمایہ داروں سے وہ فائننس ہو رہی ہے تو ان کو بھی سارے ہی کانٹیٹس جا رہا ہے بیسیکلی یہ سرمایہ کاری حکومت ہے جو یہ حکومت ہے یہ سرمایہ کاروں کی حکومت ہے کیا آج کے دور میں کوئی آدمی الیکشن ایک معمولی آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے یہاں کی تو بات چھوڑی ہے آپ کیا امریکہ کے اندر الیکشن کر سکتے ہیں ان کو کتنے کتنے بڑے ڈالر دیا جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لئے تو وہ بھی ان کے ایجنٹی ہیں جمہوری نظام یہ جمہوری نظام نہیں ایک طرح سے امریکہ کا جو لیول ہے وہ ہم سے سو سال آگے تو ہم ان کو زیادہ اپنے سے کمپینڈ نہ کریں بلکہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں میں تمہیں ایک ایجامپل دیا اس کے لئے جی ان حالات میں کیا ہے کہ ابھی کی جو صورتحال ہے جو ہماری جو دیموکریسی ہے اس میں لوگوں کو مطلب ان کے اوپینین کو یا کچھ ان کے رائے کو بھی خریدا جاتا ہے مطلب چونکہ عوام کے حالات بہت اچھی نہیں ہے اگر اس کو ایک ایسے لیول پر لے جائے گیا اس کے لئے روٹی مل گئی تو بہت اچھی بات ہے یا کچھ ہمیں کھانے کے لئے مل گیا وہ بہت اچھی بات ہے کچھ ہمیں کیس ٹرانسفر ایک ہزار پر مل گیا جب اس لیول پر لوگ آ جاتے ہیں تو وہاں پولٹیکل پارٹیز میں ان کو خریدتی ہیں تو اس وقت کنڈشن تو یہی ہے تو صورتحال یہ ہے تو ایسے حالات میں کیا آپ نے پچاس کردو کتنا ہوتا کہ اتنی آبادی کو آپ نے راشن بارٹ دیا سمجھے اب آپ کی تو وہی رہ گئی نہیں آپ کے لئے اسی بھوک رہ گئی نا آپ تو اس سطح پر لہائے نا اب میں وہی تو بات کروں اس سطح سے تمام ترمام کو اٹھانے کے لئے میں تو کیا کرنا پڑے گا ان کو جگانا پڑے گا کہ آپ کس سطح پر پہنچ گئے جو ڈیموکریسی کا مقصد ہے اس میں یہ ہے مطلب جو عوام ہیں وہ عوام گورنمنٹ کیا کرے گئے ان کی پولیسیز کیا ہیں ان کے بجٹس کیا ہیں اس کے بارے میں عام لوگوں کو بھی جانکاری ہونی چاہی میں لے اگر گورنمنٹ آپ انڈیا یا اسٹیٹ گورنمنٹ ملا کر کے پورے ملک میں قریب ساٹھ لاکھ کروڑ پر خرش کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ پیسے کیا جو بجٹ ہوا پھر بجٹ ہونے کے بعد جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں پھر وہ اگر سرمایہ داری اس کو انہی کو کانٹیٹ دے دیا گیا تو تو دیں گے پیسہ لگایا ہے نا اس نے آپ کی الیکشن پر اس نے ہمارے الیکشن پر پیسہ لگایا ہے نا اس نے اس نے ہمارے الیکشن لڑایا ہے نا اگر وہ پچاس کروڑ پر خرش کر رہا ہے تو مجھ سے اس کا مانگے گا ریزلٹ ہاں بالکل ایسی صورت حال میں عوام کو ایڈوکیٹ ہونا بہت ضرور ہوئی ہے مسائل کو لے کر کے اور والیسیز کو لے کر کے آپ نے بھوک کی سطح پر لا دیا عوام کو اسے کیا بتائیں گے آپ اس کے بارے میں کیا سمجھائیں گے اسے سچی بات یہ ہے کہ آج کا طریقہ یہ ہے وہی نہیں کلیکشن ہوں نے جیتا ہے بلکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے عوام تک بات پہنچانے کے جو طریقے ہوسکتے ہیں اس پر قابض ہو چکے ہیں اور جو والیسیز کی خرابیاں ہاں والیسیز کی جو خرابیاں ہیں اور جو نتائے نکل رہے ہیں اس تک پہنچانے کے ذرائع مسدود ہو گئے لیکن جدید زمانے میں سوشل میڈیا نے یہ جو آپ جس طرح سے پرام کر رہے ہیں یہ چیزیں چیزیں موجود ہیں جو عوام کی تربیت میں عوام تک بات پہنچانے کے ذریعہ بنتی ہیں حضورت اس بات کی ہے کہ اس کو دیکھے بغیر کہ آدمی کا عقیدہ کیا ہے اور آدمی کے کس علاقے کا ہے کیسا ہے جو صحیح صورتحال ہے اس پر گفتگو کی جاتی ہے یہی طریقہ دیمارکٹرک ستم میں لوگوں کی رائے بنانے کا اور تو وہ عمل جاری رہے تو تبدیلی کے امکانات موجود ہیں کوئی وجہ نہیں کہ آدمی مایوس ہوں تاریخ بتاتی ہے کہ نہ کوئی آج ایک دفعہ آیات ہمیشہ رہتا ہے جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے اور اگلے کی جگہ بنانے کی جاتا ہے وہ تو جلتا رہے گا ہم اس امید رکھیں کہ جو پوزیٹیو بتاہید ہے جو خرابی ہے جدید معاشی نظام کی اور معاشی نظام چلانے والوں کی جو نیتوں کی خرابی ہے اس کو اس طرح پروگرام کے ذریعے سے سوشل میڈی ذریعے سے پھلایا جاتا رہے اور جو واضح گفتگو ہے اسلامی انسانی فطرت کے مطابق ہیں انسانی ضرورتوں کے لیے وسائلی کی ضرورت ہے انسانی فطرت ہے شوق کے لیے قرض کی بنیاد پر اور سٹے اور قمار اور میسے کی بنیاد پر پیسہ جمع کرنا ہے انسانی فطرت کے منافی ہے ہم انسانی فطرت کے سطح میں اگر پوزیٹیو ضرور لکھیں گے اُت کو ہٹ کریں گے ایک وسائل کریں گے تبدیلی کے اصال شروع ہو جائیں گے کی وجہ نہیں کہ ہم یہ مایوس ہوں کہ تبدیلی ممکن نہیں ہے ناکھ صاحب ہمارے اوپر تو ذمہ داری اور لوگوں سے زیادہ ہے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ہمارے اوپر ان کو بتانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر جانا ہے ہم اسے اپنے ہی جو لوگ میں اب اس وقت مسلمان کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس تو بہت اچھی چیزیں موجود ہیں مساجد کا استعمال سب سے شاندار اس سے زیادہ اچھا استعمال ہوئی نہیں سکتا آپ ایک جلسہ کیجئے چھوٹا سا آپ کو کتنی منت کرنی پڑتی آپ کے پاس وہ نظام دیا اللہ تعالی نے مسجد کا جمعہ کی نماز کا آپ کا پانچ ٹائم میں نظام تو ہی آپ کا خجبوں میں تر ہوئے موتر سفید کا پلو میں چلے آ رہے ہیں اس کے اندر آپ اس کو کیوں نہیں جو مسلمان ہیں یا مومن ہیں ان تک پہنچا پائے اس چیزوں کو یا ان کو کیوں نہیں انکریج کر پائے کہ اس چیز کو بڑھاوا دیں اور انفرادی طور پر جب یہ اس چیز کو بڑھاوا دیں گے تو لوگ آپ سے خود متحاصل ہوں گے آپ کے سسٹم کی طرف بھی آئیں گے جی آپ کی بات یہ حق سیئی ہے مسلمانوں کو جو مختلف فورمز حاصل ہیں جو جو کیخودری طور پر حاصل ہیں تو اب تک ہے جی جو صلت تحال ہے اس میں ان فورمز کو اسلام کی تعلیمات تو تمام تعلیمات کو پیچ کرنے کا کچھ ذریعہ نہیں منایا جو میں خدبات میں عام طور سے کچھ دردددددددد باتیں نماز کی روزے کی یا کچھ خصے قاشر حالانکہ اسلام کی تمام تعلیمات ہیں قائد و ایمانیات کے ساتھ صاحب جیسے اسلام کا جو نظام ہے سماجی نظام ہے جو معاشیات کی اس کی جو تعلیمات ہیں قرض دینے کی عدو ترغیبات ہیں صدقہ و قیرات کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان تمام تعلیمات کو بیان کر جائیں خدبات جمعہ ایک بہت اچھا بیٹ خام ہمیں حاصل ہے اور یہ علماء کو حاصل ہیں تو ان ذرائع کو استعمال کر کے اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کو وہ لوگوں کے ساتھ پیش کریں اور اور میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے مجموع یا مسلمانوں کے قیدرین میں تو اسلام کے حوالے سے واضح اعتباد میں صاحب اعتباد میں بھی پیش کیا جائے پرنہ دوسرے لوگوں کے مجموع میں جس دہاں بھی یہ ظاہر خیال کا موقع میں رہے تو ہم یہ الٹرنیٹو ایک سسٹم کے طور سے ہم پیش کریں اسلام کی جو تعلیمات ہیں جو تمام انسانوں کے لئے ہیں اگر ہم اسلام کا نام لے بغیر بھی ان تعلیمات کو پیش کریں تو اور لوگ بھی اس سے معیشت کے حوالے سے ہمیں بہت شاندار نظام ہے اور ہمارے پاس جو زکاة کا سسٹم ہے چھوٹے بڑے کی تفریق کا مٹانے کے لئے اس کو دیا گیا ہم یہاں پر حالی کے حکومی سے حکومتی سطح پر تو نہیں صحیح طرح سے زکاة کو بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کر پائے جو مسلمانوں کی جو حالہ معیشی طور پر بہت زیادہ پست نظر آتی ہے یہ بات آپ کی مثل سے یہ ہے زکاة کے تعلق سے ایک تو عام جو مالدار جو مسلمان ہیں ان کے درمیان بھی یہ رجحان پا جاتا ہے کہ ذاتی طور سے ان پر جو زکاة آئید ہوتی ہے بہت سے لوگ تو حساب کیے بغیر اور جو لوگ حساب بھی کرتے ہیں وہ لوگ بھی ذاتی طور سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ خلچ کرتے ہیں اگر یہ زکاة کا اجتماعی ایک نظام قائم کیا جائے اور اس کو اس طرح دخصیم کیا جائے کہ ہم اہم غریبوں تک اتنا مال دیں جس سے کہ وہ خود کچھ کمانے تجارت کرنے اور خبنے پر خالے کرنے پر وہ خادر ہو سکیں تو اس طرح بھی یہ ذکاة کے ذریعے ملہمانوں کے مہادشیہ اپنے فیلمنٹ کے لیے بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے میں نے ایک چیز اور دیکھی جیسے جو ہمارا نظام چلتا ذکاة اسلامی اور ان کیپلیز میں ٹیکسز کا جیسے وہ ٹیکسز کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے اب تو سی آری سب کمپریز کھلی ہوئی ہیں آج مسلمانوں میں بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے اسے ذکاة کی بات کی جائے نا میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن ایک طبقہ ہے جو اس سے بھی ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کرتا ہے ہاں تو آپ بلکل سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو بھی سنٹرپیٹیشن کرتے ہیں جو مطلب رول ہیں اس کو ادعے کرتے ہیں یا حدیثی کتاب وہ بات نہیں پڑھیں گے پہلے وہ آپ کو پڑھیں گے آپ کا اپنا کریکٹر کیا ہے تو اس کو ڈبل اپ کرنے کے لیے جب بھی تم دوسرے ترغیب دیں گے جی سر بغار صاحب یہ ذکاة کا نظام تیاریٹی کا نظام ہے اس کا تعلق ایکنومکس سے نہیں ہے جو سمجھتے ہیں ذکاة نظام سے ایکنومکس ٹھیک ہو جائے گی وہ خوابوں کے دنیا میں رہتے ہیں ایکنومکس تو ایکنومکس ایکنومکس سے ہوگی آدمی ضرورتیں ہوں گی تو کمائے گا میں ایکنومکس کے موضوع پر گفتوان سے کرنا ہوتا ہے چند درز درزوں میں سمجھاتا ہوں آپ جازت دیجئے چند منٹوں میں بتایا اسلام کہتا ہے کماؤ کو رکاوٹ نہیں کمانے میں چند چیزوں کے ذرائق چھوڑ کے تم آزاد کو کمانے کیا کمائے تو کھاؤ بھی خرش کرو اچھا پہنو گھرنی کوئی اندام نہیں کہتا ہے کہ بھڑی پہنے اور اس کے نافتن کرتا ہے کہ حوال آپ کے وسائل جو ہیں اس کم آپ پر استعمال کر رہے ہیں اگر خود کمائے لیا ہے تو بشاہ بھی سکتے ہو بشایا ہے تو زکات دے دو چیریٹی میں جائے گا وہ بشایا ہے زیادہ بشاہ لیا تو میں کہتا ہے لگاؤ بھی کماؤ بھی کھاؤ بھی بشاؤ بھی لگاؤ بھی اور رینویرس کرو اور کماؤ کوئی رکاوٹ نہیں ہے سب کرنے کے بعد بھی جاؤ مرنا تو ہے یہ تم کو شریعت نے تیع کر دیا کہ one third of saving جو تمہاری asset ہے اس کو تم وسیعت کر سکتے ہو واقعی two third کی براست کا تمہیں کچھ نہیں کرنا قرآن و حدیث سے بتا دیا ہے یہ کماؤ کھاؤ بچاؤ لگاؤ اور جاؤ جو ہے یہ اسلامی معیشت کے نظام ہے ہر پرحلے کے لئے اسلامی تعلیمت موجود ہے کہاں کمائے کیا نہ کھائیں کیسے بچائیں بچائیں تو کیا کریں لگائیں تو کہاں لگائیں اور اس کا بھی جانے کے بعد دنیا میں بچے گا وہ کیسے بٹے گا اسلام نے ہر مرحلے کی برائیاں ہیں ان سے روک دیا اور آزاز چھوڑا انسان کو یہ کمال اسلامی معیشت کا اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بتانے کے قوم و حدیث کے حوالے کے ذورت نہیں ہے بلکہ انسانی فطرز کے مطابق ہیں انسانی معیشت کو انسانوں کے معیشت کو فطرز کے مطابق بنا دیا جائے بنائے ذورتوں پورا کرنے کے لئے animal spirit کو ڈسکریش کرتے ہوئے risk sharing کی بنیاد پر فرد بھی کامیاب ہوگا نیشن بھی کامیاب ہوں گے ایک تو اسلام نے کہا ہے کماؤ خوب کماؤ بس خاص چیزوں میں تو مت پڑھو اس کے علاوہ تمام طریقے تیار کر سکتے ہو ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی کہا ہے خرچ کرو اس کی بھی مختلف صورتیں اسلام نے بیان کی ہیں چنانچہ جو مشہور حدیث ہے کی قیامت میں ہر شخص سے پانچ سوالات کی جائیں گے اس میں دو سوالات یہ ہی ہیں کہ تم نے کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا تو گیا کہ اسلام کی جو معاشی تعلیمات ہیں اس میں یہ دو باتیں ہیں جتنا اسلام زور دیتا ہے کمانے پر اتنا ہی وہ زور دیتا ہے خرچ کرنے پر اور خرچ کرنے کی وہ مختلف صورت میں وہ بیان کرتا ہے تو گیا کہ کمانا اور خرچ کرنا دونوں کی تعلیمات کا جو مجموعہ ہے اس سے اسلام کا معاشی نظام اجود میں آتا ہے جانس صاحب بس آخر میرے میں کہہ میں کہہ رہا ہوں اس میں موجودہ دور کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں بلا تفریم وظہب اللہ جو ہمارا طبقہ قومی سطح کی بات کر رہا ہوں بہت نیچے چلا گیا اب اس کو اٹھانے کے لیے اسی لیول پر لاغنے کے لیے اس دوری کو کم کرنے کے لیے میں کیا کرنا ہو دیکھا رہے ہیں کوئی بھی کمیٹی ہو جو کریں گے اپنے مستان کے بات کر رہے ہیں تو دائر سے بات ہے کہ یہاں پر بہت سارے طبقات کے لوگ رہ رہے ہیں ڈرلیٹ بھی ہے ہادیوارسی بھی ہیں اور گورنمنٹ کے لیول پر بہت سارے ترقی اپنے پروگرام بھی چل رہے ہیں اب یہ آپ دونوں لوگوں نے بتایا مجھے لگ رہے ہیں کہ کم کوئی بھی کمیٹی ہے اس کو ڈبلیمنٹ کرنے کے لیے ایک تو کمیٹی لیبل پر اینیشیٹیو ہونی چاہیے جو اس کے موجودہ واسائے ہیں اب وہ بہت سسٹمیٹی ہو جا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن انڈیویجلی لوگوں میں اس کے بارے میں بیداری چاہیے الگ 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 پلیٹ فارم سے جو ہم آپ لوگ زید کر چکے ہیں رہا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور کونسٹوشن نے ہمیں کمیٹی کی بیس پر شہریت نہیں دیئے جمہوریت جو ہے انڈیویجل کو پیل فرکتا ہے اگر دس لوگ بھی رہ رہے ہیں تو وہ دس کروڑ کی کوئی کمیٹی ہے اس کے برابری ہیں جمہوریت جو یہ خوبی ہے اس میں اگر سیٹیزن کے کونسٹوشن رائٹس ہیں جس میں اس کے لیے بنیادی سہولت ہے اس کے لیے کمانے کے مواقع اس کے سپورٹ کے مواقع وہ سارے جو ہے گورنمنٹ کے ہاں بھی آمدنی اور خرچی کی بات ہیں یہ آمدنی آپ کو کس سے کم ذرائع سے لے ہیں اور کس سے گٹھا کرنا ہے تو ہمارا سسٹم ہے ٹیکس کا وہ بہت غیر برابریتا ہے وہ بھی زیادہ ٹیکس غریب دیتا ہے اور کہنے کو یہ ہم کہتے ہیں کہ کورپورٹ سے کورپورٹ سے بہت پیسہ آتا ہے ایسا نہیں سیسٹی پرسنٹ سے سیونٹی پرسنٹ عام آدمی جی ایسٹی دوسرے نظام کے ذریعے وہ پیسہ پیٹ کرتا ہے وہ اس کا زیادہ پوچھ رہے ہیں وہ غریب دیتا ہے جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے اس کے لئے کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو پڑا پلاننگ میکنیزم یا جو نیڈ ایسسمنٹ کی ضرورت ہے جو بجٹی ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غیر برابری کی بنیادوں پہ ہی ہے تو ہمیں یہ پوشش کرنے پڑے گی کہ تمام جو کمیٹیز ہیں وہ اپنے رائٹس کے لئے آگے آئیں وہ اپنے رائٹس کے لئے آگے آئیں دیمکریسی میں اس بار کے لئے اسکوپ ہے کہ اپنے رائٹس کو مطلب اس کو سیکھ کرنے اس ٹیٹ سے اس لئے کہ اس ٹیٹ کا کامی ہے ہم اس کو ایک ویلفیر اس ٹیٹ کے طور پر تصور کر رہے ہیں یہ ایک ویلفیر اس ٹیٹ ہے تو ویلفیر اس ٹیٹس جو سیٹیزن کی ذمیداری ہے اور ان کو بہتر زندگی بدانے کے لئے جو ضرورت ہیں اس کو پورا کریں یہ ہمارا آئین کہتا ہے تو اس نظریے سے ہمیں امام میں بھی ویداری لانی ہے اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو موبلائز کر کے سرکاروں پر بھی دباؤ ڈالیں یہ یہی ڈیمکریسی ہے ادھر ویس تو ڈیمکریسی کو مینن ہی نہیں جی فرح صاحب آپ کیا رسیت دیں گے فرح صاحب اس بات کو آپ کو کہتے رہے ہیں کہ جو حق حاصل ہے اس حق سے واقف ہونا اور اس کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا یہ ذمہ داری ہے لوگوں کو اوپر لانے بڑھانے کے لئے بہت سارے حقوق آتی رہے ہیں بہت سارے مواقع آتی رہے ہیں حکومت اور پالیسی کے لیول پر جو سب منفی نہیں ہیں زیادہ تر چیزیں ہیں جو بہت اچھی نیت سے بنائی گئی ہیں اچھے سنس پر عمل ہو گیا سکتا ہے اگر ہم اسے پارٹیویٹ کریں اور یہ ضرورت ہے دوسری بار جو میں کہنا چاہوں گا ہمارا دن اصار ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ یا کوئی ایجنسی جاب دے تو ہم ایک اکٹیوٹی میں آئیں ہماری وہ کومیٹیز پجرات کے لوگ ہیں بہراد کو جا سکتے ہیں جو اس پر ڈپڈ نہیں کرتے ہیں بلکہ انٹرپرائز خطر لینے کی کام میں کرتے ہیں وہ انٹرپرائز پیدا کرنے گوش کرنی چاہیے تاکہ ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے رحاظ سے اپنے اپنے وسائل کے رحاظ سے بغر قرض کی بنیاد پر اپنے حالات کے رحاظ سے کوئی اکٹیوٹی میں شامل کرے بیٹھا نہیں رہے نوکری کے درخواست آئے گی جگہ آئے گی درخواست دیں گے پھر نوکری ہوگی یہ جو پورا عمل ہو گیا ہے جوب سیکرز کا اور رسک نہ لے کر اکٹیوٹی میں شامل ہونے کا یہ خرابیاں جن اتنی نراکوں میں آئی ہیں وہاں ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کو انٹرپرائز پیدا کیا جائے رسک لینے کی صحیحیت پیدا کی جائے اور یہ کہ جب بھی آدمی رسک لے جتنا لے سکتا اتنا ہی لے صرف کی بنیاد پر شوق کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر آدمی اکنومک پلاننگ کرے فرد بھی ترقی کرے گا اور موجودی طور پر نیشن کو بھی فائدہ ہوگا رسک لے لیکن قرض لے کر کے رسک نہ لے قرض کو لے تو رسک ہیارنگ کی بنیاد پر لے بہت لوگوں پیسے موجود ہوتے ہیں چاہتے ہیں لگانا اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے تو لگانا چاہیں گے لوگ پیسے لگانا چاہتے ہیں شراکت کر سکتے ہیں رسک ٹرانسفر کر کے نہیں کہ تم کماؤ سودھ ہم کو دو تمہارے رسک تمہارے اوپر رسک ٹرانسفر کرتے ہیں جو ریبا ہے رسک شیئرنگ کی بنیاد پر آپ کے جو ریویل ہے آپ کی صدوان سماج میں رہتے ہیں وہاں آپ کی صلاحیت موجود ہے باقین صحیت موجود نہیں ہے جمع کیجئے اس کو تو اسلام پر بڑھا دیتا ہے جو ایک اور طریقہ اس کا مزاربت وادہ طریقہ اس کو بھی اسلام منہ نہیں کرتا جو کومنٹیز ایسا کر رہی ہیں بھٹکل کے بھٹکلی لوگ ہوں یا گجاتی لوگ ہوں بھٹکلی ساتھی میں جا رہا ہوں دبائی وہاں کاروبار کروں گا کیسے جاؤ گا تمہارا کوئی کیا کچھ نہیں ہے میں جا کے کسی بازار میں تین دن چار دن جاؤں گا دیکھوں گا کون پرڈکٹ بکر آئے پانچ میں چھٹے دن وہ پرڈکٹ لے گے جھولے میں میں باہر کڑا رہوں گا شروع کر دوں گا یہ رسک انٹرپرائز کا معاملہ ہے تو وہ کہتا ہے کودھ اوٹھ ہی نہیں پلانی کیم جائے شروع کر دیں گے بازار میں نہیں جانا باہر ہی انتے کوئی سوان مل جائے جو جس کی بازار میں آئے ہو جذبہ ہوتا ہاں ترقی کرتا ہے اور وہ جذبہ کچھ علاقوں میں خاص کے نورڈرن اسٹیٹس میں جذبہ مفقود ہو گیا ہے اس کو بازارہ جاب لینے کا جذبہ جاب لینے کا جذبہ آ گیا جاب دینے والے بنیئے جاب نہ کے صحیح آپ کیا بس آخر میسیج دیں گے بس ایک بات میں از کرنا چاہتا ہوں اسلام کی معاشر تعلیمات کے تعلو سے سماج کے دو طبقات ہیں ایک طبقہ مالدہ لوگوں کا ہے دوسرا طبقہ غریب لوگوں کا ہے اسلام غریب لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہے کہ تم مال حاصل کرنے کی کوشش کرو مالداروں کے پاس جاؤ ان سے کسی طرح مال مفت میں یا کس طرح حاصل کردو غریبوں کو اسلام نہیں اُبھارتا ہے کہ وہ کسی طرح مالداروں کے آگے ہاتھ پیلائیں بلکہ اسلام مالداروں کو تعقید کرتا ہے کہ وہ غریبوں کے پاس جائیں غریبوں کے پاس جائیں ان کے دروت پوری کریں تو حقیقت قرآن مجید ہے تو صریح آقام ہے وَفِيَا مَعَلِيُ بَقُمْ مَعْدُمْ اِلِهِ وَالْمَعْرُومِ تو اگر اسلام میں حقوق کو حاصل کرنے کی تلغیب نہیں دی گئی ہے بلکہ فرض قرآن دیا گیا ہے ان مالداروں کا ان پر الادم ہے کہ وہ اللہ کے دوسرے بردوں کا ان کو کسی طرح ان کے بردوں پر اور اسلام کے معاشر نظام کے بارے میں ہماری یہاں سب سے بڑی جو خرابی اس وقت پیدا ہوئی ہے خاص طور سے جو میں مسلمانوں کے اگر بات کروں ان کے اندر کہ وہ جوب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ کوئی اگر پڑھائی ہے یا ایجوکیشن اگر حاصل کر لی تو وہ ہمیں جوب چاہیے آپ جوب جو ہیں دینے والے بنیے نہ کہ جوب کے پیچھے دوڑیے اور رسک جیسے ڈاک صاحب نے کہا اگر آپ رسک اٹھا سکتے اتنا رسک اٹھائی جتنا آپ برداشت کر سکتے قرض لے کر کے اور وہ بھی ایسا قرض جو کہ سود کے اوپر مبنی ہو اس قرض کو اسلام بھی حرام کہتا اس کو تو ناجائز کہتا اس کو اسلام تو اس کے بارے میں اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں اور مال جی نقصان ہوگی تو آپ قرض کے اندر گرتے چلے جائیں گے ایک وقت آپ کو لے گا کہ بہت اچھا لگ رہا تھوڑے ٹائم کے لیے چاہے آپ انفرادی طور پر ہوں چاہے آپ اجتماعی طور پر ہوں اس وقت آپ ایک ایسی نظام کے اندر جکڑے ہوئے جو کہ اگر آپ سوچیں گے سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے تو آپ کو لے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ غلام ہیں اس کے اور آپ انسانی سطح سے بھی بہت نیچے گری چکے ہیں انسانی سطح سے اٹھ کے ہیوانیت کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں اور ان کا مقصد جیسے میں نے شروع میں بہن کیا تمام طرح مقصد ان کا وہی تھا کہ پھر آپ کو غلام بنانا غلام بنانے کا مقصد کیا تھا آپ کے وسائل پر خبزہ کر لینا محنت آپ کریں گے سوٹ کے ذریعے اصل کمائی وہ کھائیں گے ظاہر سے بات ہے آپ سے کام لینا کچھ آپ کو بھی دیں گے چاہے اس میں آئی ایم ایف ہو چاہے اس میں ورلڈ بینک ہو شروع میں نے اس بات اس بات کا ذکر کیا تھا ان سب کا مقصد آپ کو غلام بنانا آپ کو کیپچر کرنا ہے کیپیٹریزم ہے کیپیٹریزم کو اسلام بڑھاوا دیتا لیکن اس کے اندر سے کچھ حدود اس نے قائم کر دی حرام چیزیں اس نے نکال دی اس کے اندر منشاعت کی بارے میں جوہے کے بارے میں ان کو منع کرتا اور فری اکنامی آپ دوڑی ہے کوئی منع نہیں کرتا ایک نظام ہے حد سے زیادہ کماؤں کے ذکات لی جائے گی وہ بات اس کے اندر دیگر کمیلزم کے اندر کیا تھا اس نے آپ کے آزادی چھین لی تھی وہاں پر وہ نظام اس طرح سے اس لیے کیپیٹریزم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکا اسلامی جو معاشی نظام ہے اس کے اندر خود ایک کیپیٹریزم موجود ہے اس کو سمجھئے اور جوب جیسے بیچ میں بھی کہا بھی میں نے کہا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جوب دینے والے بنی نہ کہ جوب لینے والے اور اس سطح پر دوسروں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کرئے آپ سبھی لوگ پرگرام میں شرکت کیا آپ سب انہیں آپ کا تحضیل سے شکریہ تو ناظرین آپ کے مسائل میں آج اتنا اسی کے ساتھ اپنے میزمان کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے ہیں تحضیل ٹی وی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ